عید الرزا کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال میں بچے جوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی کسی سے پیچھے نہیں صورتحال بتا رہی ہیں کراچی سے ہماری نمائندہ روتا باوروز عید قربان پر صرف نوجوان ہی نہیں بوڑے بھی اپنی طرف سے جانوروں کا بھرپور خیال رکھتے ہیں آج میں موجود ہوں کراچی کے رہائشی اجاز احمد کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کی کس طرح سے خدمت کرتے ہیں اور یہ سارا سال قربانی کا کتنا انتظار کرتے ہیں سارا سارا انتظار رہتا ہے قربانی کا اور ظاہر ہے سنت ابراہیم ہی ہے اور ظاہر عمر تو اڑھل گئی ہے مگر جوش جذبہ ابھی تک وہی موجود ہے جارہ بنانا ان کو کھلانا ان کے ساتھ کھیلنا ان کے نحلانا جو جو چیزیں ہوتی ہیں جانوروں کے ساتھ جتنا وقت گدار سکتے ہیں وہ گدارتے ہیں ان کے ساتھ اور جب قربان ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس کا ہم نے وہ کیا اور ظاہر ہے وہ سال بھر کی ایک محنت ہوتی ہے مختلف چیزوں پر اس کی بھی محنت ہوتی ہے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں جزاستے سے جمع کرتے ہیں آج کل جانور جتنے مہنگے ہو گئے ہیں مگر ظاہر ہے سنت ابراہیم ہی ہے جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ عمر ڈھل گئی ہے لیکن شوق ابھی تک وہی ہے سارا سال قربانی کا انتظار کرتے ہیں اپنے جانور کی بھرپور خدمت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں جی